اور دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس کہ اس پی سی بی کو آپ نے کس طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے اور کون کون سے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ نے والٹیجز چیک کرنا ہے جس سے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پی سی بی میں کہاں فالٹ ہے اور یہ تقریباً یہاں سے ہم جب جو کچھ سیکھیں گے تو دوسرے پی سی بی پہ تو اپلائی نہیں ہو سکتا لیکن یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے والٹیجز کو کیسے چیک کرنا ہے تو چلیں ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ تمام پوائنٹس بتاتے ہیں لیکن کسی بھی پی سی بی کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ الیکٹرکلی جو ہے ڈسچارج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ ڈسچارج نہیں کرتے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ الیکٹرک شاک لگنے کا چانس مجود ہوتا ہے لیکن خاص طور پر اس وقت کہ جب آپ نے پی سی بی کو بلکل ریسنڈلی آپ نے جو ہے انپلک کیا ہو الیکٹرک سے نکالا ہو اور اس کو نکال کے اور آپ لے کے آرہے ہو یا ہاتھ پہ پکڑا ہو تو آپ اس کو ڈسچارج کیے بغیر نہیں پکڑ سکتے کیونکہ اس کے جو کپیسٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہیوی شاک ہوتا ہے سوری ہیوی الیکٹرک ہوتی ہے ان میں اور اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو اچھا خاصا جھڑکا لگ سکتا ہے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں آج پہلے کہ آپ نے کسی بھی پی سی بی کو جو خاص طور پر آؤٹڈور پی سی بی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں یہ بڑے کپیسٹرز الیکٹرلائک کپیسٹر لگے ہوتے ہیں تو ان میں کافی زیادہ چارج ہوتا ہے تو آپ نے ان کو کیسے ڈسچارج کرنا ہے اس وقت یہ ڈسچارج ہے لیکن میں ان کو چارج کر کے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے ڈسچارج کرنا ہے اب کسی بھی پی سی بی کو ڈسچارج کرنے کے لیے ان کے کپیسٹرز کو ڈسچارج کرنے کے لیے اچھا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ سولڈنگ آئرن نہیں چاہیے اور اس کے اگر اوپر لائٹ مجود ہو تو سب سے اچھا ہے تاکہ آپ کو اس کے اندر سے جو چارج ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس بھی ایک سولڈنگ آئرن ہے جس پہ لائٹ مجود ہے تو دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ابھی جل جائے گی اور اس کے بعد یہ فوراں جو ہے وہ اس کو بند کرنا شروع کر دے گی یعنی کہ یہ جو آئرن ہے وہ لیکٹری ساری اپنے اندر کھینچ لے گی تو اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو سیٹنگ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آئرن کو ایسے رکھ دیا ہے اب یہاں پہ میں نے دونوں کپیسٹرز کیونکہ اس میں ابھی میں نے چارج کر دیا ہوئے اس کو لیکن یہاں پہ دو پوائنٹ دیکھیں کمپنی نے بھی دیوں میں کہ ڈی سی ڈی سی مائنس پلس دیا ہوئے تو یہاں سے بھی آپ اس کو ڈیسچارج کر سکتے ہیں اور ڈیریک کپیسٹرز سے بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں کے پوزٹیو اور نیگٹیو پہ لگا دیں آپ تو پروپ کو لگائیں گے دیکھیں تو دیکھیں یہ دیکھیں بند ہو گیا تو یہ اس طرح سے آپ اس کو ڈیسچارج کر سکتے ہیں تو اگر اس طرح ڈیسچارج ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ اس سے سیف رہیں گے اب یہاں پہ جو ہم پی سی بی کو الیکٹرک دے کے چیک کریں گے لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو اس کو الیکٹرولائٹس کپیسٹرز زین کو ڈیسچارج کرنا سکھایا ہے تو وہ اس لیے سکھایا کہ اگر آپ کمپوننٹ چیک کرنے لگے ہیں اور تو ان کے ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کو ڈیسچارج کرنا بہت ضروری ہے لیکن چونکہ ہم یہاں پہ والٹیجز چیک کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے الیکٹرک دے کے تو پھر ہی ہم چیک کریں گے کہ یہ اس میں کتنے والٹیج کس پوائنٹ پہ آ رہے ہیں تو ہم اس وقت اس کو الیکٹرک دے دیں گے اور آن کر لیں گے تو دیکھیں یہ اس کی لیڈی آن ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں جی اس نے سوچنگ بھی کر لی تو ہم سوچنگ کا ویٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ جب اس کی سوچنگ ہو گئی ہے تو ہمیں کیا پوائنٹس کتنے چیک کرنے چاہیے کہاں پہ کتنے والٹیجز آنے چاہیے یہ پی سی بی بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ساری ڈیمنسٹریشن اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس خراب پی سی بی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کہاں پہ کتنے والٹیجز چیک کرنے ہے تو دیکھیں جو ملٹی میٹر ہے اس کو اسی والٹ پہ پہلے سیٹ کر لیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ٹو ہنڈر ٹوانٹی یا تھرٹی فورٹی وولٹس آنے چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ اس وقت ٹو ہنڈر ٹوانٹی سیون وولٹس آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب فیوز سوری یہاں پہ نیوٹر کے ساتھ لگا لیں گے تو دیکھیں ٹو ہنڈر ٹھرٹی فائی وولٹ آ رہے ہیں فورٹی تک بھی جا رہے ہیں جی تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کا فیوز بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اگلا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ فیلٹنگ کے بعد کا ہم چک کر لیں گے کہ فیلٹنگ تک ہمارا سسٹم ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ چک کریں گے تو دونوں پوائنٹس پہ لگا رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں ٹو ہنڈر ٹوانٹی وولٹ ایسی ہی ملنے چاہیے تو دیکھیں ہمیں یہاں پہ بھی مل رہے ہیں ٹو ہنڈر ٹھرٹی نائن وولٹ آ رہے ہیں اس کے بعد اس کے پی ٹی سی سینسر اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک زیرو کی ریزیسنس لگی ہوئی ہے اس کے بعد کے وولٹیجیز چیک کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے ایک پوائنٹ ریزیسنس پہ لگا لینا ہے اور دوبارہ ایک اس کپیسٹر پہ لگا لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں ایسی وولٹ ہی ملنے چاہیے تو دیکھیں ٹو ہنڈر ٹھرٹی نائن وولٹ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ریزیسنس بھی ٹھیک ہے اور پی ٹی سی سینسر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سسٹم جی چلا جاتا ہے جی ریکٹیفیکیشن میں تو دیکھیں ریکٹیفیکیشن میں جو اس کے اندر والے جو پوائنٹس ہیں یہاں پہ میں ٹو ہنڈر ٹھرٹی وولٹ ملنے چاہیے تو دیکھیں جب ہم اس کو چیک کر دیں تو یہاں پہ ٹو ہنڈر ٹھرٹی نائن وولٹ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں تک بھی سسٹم ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے پھر وہ سب ڈی سی میں اپنے چیک کرنے ہیں تو اس لیے آپ اپنے میٹر کو ڈی سی وولٹ پہ سٹ کر لیں گے اور دیکھیں میں نے بھی سٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد ریکٹیفیکیشن ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹری ہنڈر ٹو ہنڈی وولٹ ملنے چاہیے تو دیکھیں ٹری ہنڈر ٹھرٹی نائن وولٹ آ رہے ہیں جی تو جو کہ ٹھیک ہیں فورٹی فیفٹی نو پرابلم چل جاتا ہے لیکن ٹو ہنڈر ٹی سے میکسیمم نہیں ہونے چاہیے اگر اس سے زیادہ ہیں تو آپ کے الیکٹرولیکس کپیسٹر خراب ہیں یا پھر آپ کی الیکٹرک میں فلیکچویشن بہت زیادہ ہے اس کو پھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم الیکٹرولیکس کپیسٹر میں بھی چیک کر سکتے ہیں تو ٹری ہنڈر ٹونٹی نائن وولٹ آ رہے ہیں جو کہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی اس کا ایس ایم پی ایس تو دیکھیں یہ ایس ایم پی ایس یہاں پہ انسٹال ہے تو یہاں پہ لو وولٹیجز بنیں گے تو پھر ہی جا کے جو آپ کا پی سی بھی ہے وہ آن ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں ایس ایم پی ایس کو چیک کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے اس کی ریکٹیفیکیشن چیک کرنی ہوگی تو دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ جو آئیسی لگا ہوا ہے آپ کو بلک نظر آ رہا ہے یہ ریکٹیفائر ہے جو کہ یہاں پہ بڑا لگا ہوا ہے چونکہ سسٹم بڑا ہے اس لیے بڑا لگایا گیا یہاں پہ سسٹم چھوٹا ہے تو چھوٹا لگایا گیا تو یہ ٹو امپیرز کا جو ہے وہ ریکٹیفائر آئیسی ہے تو اس کے دیکھیں نیگٹیو پوزٹی پہ یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ تری انڈر ڈیٹ ووٹ ہی ملنے چاہیئے دیکھیں یہاں پہ بھی ڈیٹر ڈیٹ سی میں اگر چک کرتے ہیں تو دیکھیں ڈی سی میں اگر چک کرتے ہیں یہ 238 volt آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو ریکٹیفیکیشن بھی ہو رہی ہے بوسٹ بھی ہو رہا ہے کپیسٹر اس کے ساتھ بوسٹنگ کپیسٹر چیک کر لیں تو وہ بھی دیکھیں 326 وولٹ وہاں پہ بھی آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا جو ایس ایم پی ایس ہے یہاں پہ ہائی سائیڈ آئی ہے اور اس کی یہ دوسری سائیڈ جو لو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین کپیسٹر لگے ہوئے ہیں جہاں پہ مختلف وولٹیجز آ رہے ہیں اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو دیکھتے ہیں کہ سب کپیسٹر پہ کتنے وولٹیجز آتے ہیں تو ہم نے یہ تمام پوائنٹس چیک کرنے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں یہ جو یہاں پہ سب سے پہلے ہی در کپیسٹر لگا ہوئے ہیں تو یہاں پہ فائی وولٹ آ رہے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ یہ وولٹیجز ہونے چاہیے اگر یہاں پہ وولٹیجز نہیں ہے تو پھر آپ کا پی سی پی آن نہیں ہوگا اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو سینٹر میں جو کپیسٹر ہے یہاں پہ دیکھیں فیفٹین وولٹ آنے چاہیے تو یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لاسٹ والا جو کپیسٹر ہے آپ کا یہاں پہ دیکھیں اگر دیکھیں مائنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری پروپ جو ہے وہ غلط سائٹ پہ ہے نیگٹیو پازٹیو اس کو کریک کر لیں تو یہ مائنس ختم ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ ابھی 12 وولٹ آ رہے ہیں تو یہاں پہ 12 وولٹ ہونے چاہیے اگر یہاں پہ 12 وولٹ نہیں ہے تو آپ کے کئی فنکشن اس میں ڈسیبل ہو جائیں گے تو یہ اس کے ایس ایم پی ایس کے لیے تھا کہ آپ نے یہاں پہ اتنے پوائنٹس چیک کرنے ہیں اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آپ نے اس میں چیک کرنے والا ہے وہ چیک کرنے ہے جی آپ نے آئی پی ایم تو IPM پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کتنے ووٹسز آ رہے ہیں اب یہاں پہ جب IPM کو ہم دیکھتے ہیں تو IPM کی دیکھیں ہائی سائیڈ ہے اور لو سائیڈ ہے لو سائیڈ پہ آپ کو 15 وولٹ ملنے چاہیے کچھ پوائنٹس پہ اور ہائی سائیڈ پہ آپ کو 327 وولٹ جو کہ ہمیں آلڈی مل رہے تھے اور کچھ پوائنٹ پہ 15 وولٹ ملنے چاہیے تو دیکھیں نیگٹیو ہے تو نیگٹیو کے ساتھ لگائیں گے سوری نیگٹیو پرو بھی لگائیں گے تاکہ ہمیں کریکٹ جو ہے پوسیشن دکھائے تو دیکھیں جب نیگٹیو پاسٹیو کو چیک کرتے ہیں تو ہمیں 326 وولٹ یا 30 وولٹ مل رہے ہیں جو کہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد جب نیگٹیو ٹو پاسٹیو ہم UVW کو چیک کرتے جائیں گے تو ہمیں یہاں پہ 15 وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ 15 وولٹ موجود ہیں تو مطلب کہ یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں 14.57 جو کہ بلکل پوائنٹ صحیح ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ دیکھیں یہ بھی 14.53 اس طرح سے دکھا رہا ہے اور یہ دیکھیں اگلا پوائنٹ بھی سیم ہی ہے تو اس کو سیم ہی رہنا چاہیے تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس وقت سسٹم یہاں تک بھی یہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے جو آپ نے چیک کرنا ہے جو کہ اس کو سٹارٹنگ دینے کے لیے ہوتا ہے اور وہ دیکھیں اگر اس میں 15 وولٹ نہیں آرہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈائیوڈ ہے یہ خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کے آر پر چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ 15 وولٹ آرہے ہیں کہ نہیں آرہے ہیں اگر یہ ڈائیوڈ خراب ہوگی تو مطلب کہ آپ کا جو 15 وولٹ ہے وہ مسنگ ہو جائیں گے تو یہ ڈائیوڈ اس کی رسپونسیبل ہے اس 15 وولٹ کو اس آئی سی میں گھومانے کے لیے تو یہ مین ہے اس کو ضرور چیک کر لیں تو اس طرح سے آپ کے 15 وولٹ ہیں وہ اویلیبل ہو جائیں گے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ چیک کرنے والا ہے ہوگا اگر آپ کا مایکرو کنٹرولر بلکل آن نہیں ہو رہا ہے اور کام نہیں کر رہا صحیح سے تو پھر آپ کے جو 3.3 وولٹ ہیں وہ مسنگ ہو سکتے ہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیا طریقے کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے جو کہ لو وولٹ جیز ریگولیٹر ہے تو یہاں پہ یہ آئی سی اس چیز کا جو پابند ہے کہ وہ 3.3 وولٹ کو مہیا کرے تو اس کے وولٹ جیز آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ کپیسٹر نمبر 73 ہے تو یہاں پہ ہم چیک کر لیں گے تو یہاں پہ 3.3 وولٹ آنے چاہیے تو دیکھیں ہم چیک کریں تو ہمیں 3.3 وولٹ یہاں پہ ملنے چاہیے یہ دیکھیں جی یہاں پہ 3.291 یعنی کہ 3.3 وولٹ تقریبا یہاں پہ آ رہے ہیں جو کہ ٹھیک ہیں اگر یہاں پہ یعنی کہ تھوڑا سا کام ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کام صحیح کرے گا اگر یہاں پہ یہ وولٹ جیز مجود نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی سی خراب ہو سکتا ہے کپیسٹر خراب ہو سکتا ہے تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اب یہ پوائنٹ تو آپ نے چیک کر لیے اب یہاں پہ ایک اور چیز چیک کرنے والی ہوتی ہے جو کہ کمپنیکیشن ہوتی ہے جس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں یہی پرابلم تھی کہ وہاں پہ کمپنیکیشن مجود نہیں تھی تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ سٹارٹنگ میں ہے جی تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دیکھیں یہ کپیسٹر نمبر میرے خال سے نمبر مجھے یاد نہیں ہے بھی دیکھنا پڑے گا اس سائٹ سے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں ففٹی ایٹ پوائنٹ فائی وولٹ مل رہے ہیں جو کہ ٹھیک ہیں اگر ففٹی سکس پک آتے ہیں ففٹی سکس ٹو ففٹی ایٹ تو یہ یہاں پہ بلکل صحیح ہے اس وقت پوزیشن تو یہ آپ چیک کر لیں گے تو آپ کو پتندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کمپنیکیشن کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اور چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو اس میں سے الیکٹرک نکال کے تو پھر بتاؤں گا اب یہاں پہ میں نے دیکھیں اس میں سے الیکٹرک نکال دیا ہے اور اس کو دوبارہ ڈسچارج کر دیا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے کون کون سے پوائنٹس ہیں کیونکہ کافی زیادہ چھوڑے پوائنٹ تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو میں کیاہمرا تھوڑا نزدی کر کے زوم کر کے پھر دکھاتا ہوں تو دیکھیں جہاں پہ یہ اپٹوکپلر لگی ہوں میں ہیں اگر آپ کا کمپنیکیشن سسٹم کام نہیں کر رہا ہے اور ایرر آرہا ہے ایسکس تو دیکھیں اس کا جو جو یو سیون یو سیون ہے تو اس کے دیکھیں ون اور ٹو پوائنٹ پہ یہ دیکھیں اس وقت یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا تو ون اور ٹو پہ آپ نے کیا چک کرنا ہے جی یہاں پہ ہمیں زیرو ٹو ثری وولٹ جو ہیں وہ فلکچویٹ کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے اگر یہاں پہ ثری وولٹ اور زیرو وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ پوزیشن صحیح ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور وولٹجز آ رہے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمیں پھر سے ثری پوائنٹ ثری وولٹ ہی ملنے چاہیے اور زیرو وولٹ آتے ہیں ٹو وولٹ ثری وولٹ ثری پوائنٹ ثری وولٹ تو پھر بھی یہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رپٹوکوپلر کام اپنا کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہوتا ہے چیک کرنے والا تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ جو کپیسٹر نمبر یہ لکھا ہوا ہے جی فیفٹی تو کپیسٹر نمبر فیفٹی یہ ہے یہاں پہ اور اس کے جو نیگٹیو پوائنٹ ہے یہ کپیسٹر تو یہاں دونوں پہ آپ چیک کریں گے تو اس کے نیگٹیو پوائنٹ ثری وولٹ ہی ملنے چاہیے تو پھر آپ کو یہ پوزیشن صحیح نظر آئے گی اس کا کمیونکیشن سرکٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ریزیسٹرنس لگی ہوئی ہے ریزیسٹرنس نمبر جو ہے وہ سیونٹی سیون تو اگر آپ دیکھ سکتے ہوں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ دیکھیں سراخ بھی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اور اس پوائنٹ پہ آپ کو اس کی نیگٹیو اور اس کے یہاں پہ پوزیشن لگا کے تو یہاں پہ بھی آپ کو ثری پوائنٹ ثری وولٹ ہی ملنے چاہیے اگر یہاں پہ یہ وولٹیجز موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا کمیونکیشن سسٹم صحیح ہے پھر آپ کے کسی وائر وغیرہ میں خرابی ہے یہاں پھر الیکٹرک میں خرابی ہے تو پھر آپ اس کو اس کو چیک کر لیں گے اور اگر یہاں پہ یہ وولٹیجز موجود نہیں ہے تو پھر آپ کا پی سی بی میں خرابی ہے یہاں سے مایکرو کنٹرولر اور اس کے جو وولٹیج ریگولیٹر ہے یہ 3.3 کا تو یہاں سے مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو چیک کر لیں تو آپ کا پی سی بی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا